اسلام علیکم آج یہاں یادگیر آنے کا جو میرا مقصد تھا میں سبستاؤں وہ پورا ہوا پہلے دو دن کا جو میرا ٹارگٹ تھا اس کے اندر آپ پانچ کنورسیشن بولیں جو بھی لوگ بولیں ان کے لئے دل سے گہرائیوں سے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات کلافر دن پلیز آپ اگر زندگی کے اندر سیکسس کامیاب ہونا چاہتے تو دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کامیاب بنا سکے دنیا کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو آپ کو ایک زیرو سے ہیرو کے مقام پر لے جا سکے اگر آپ کو کوئی کامیاب کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کامیابی کی منزل پر لے جا سکتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اندر کا کانفیڈنس ہے جی ہاں جیسے سٹیڈنٹس کے پاس بھی کانفیڈنس رہتا ہے وہ آنے والے دنوں میں نہ صرف سکسس ہوتا ہے بلکہ الحمدللہ وہ اتنا زیادہ سکسس ہوتا ہے کہ نیوز پیپر پڑھنے کے بجائے نیوز پیپر میں چھٹنے والی شخصیت بن جاتا ہے یہ کب ممکن ہے یہ کس تیلیفر سے ممکن ہے یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہو تو جیتنے کے لیے زندگی میں اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ کانفیڈنس ہی ہے تو آپ اپنے اندر اگر کانفیڈنس جولپ کریں گے تب نتیجہ کیا ہوں گا ان لڑکیوں کی طرح آپ دو دن کے اندر یہ انگلیش کے ساتھ کھیلنا شروع کر سکتے ہیں تو یہ تو ایکزامپل تھا ہے یادگیر کا اسی طریقے سے اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں لوگوں کی کامیاب ہونے کے راست کو سمجھیں تو پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اگر دیکھئے تو مکہ سے عجرت کرتے ہیں اور مدینہ کی طرف جاتے ہیں اس وقت کیا ساتھ رہتا ہے کوئی چیزیں ساتھ نہیں رہتی نیتے الحمدللہ مکہ سے لے کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر مدینہ کے اندر ایک ریال ایک جو ہے اسلامی حکومت جو ہے خائن کی جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد پراپر پلاننگ کی وجہ سے ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے اپنا وقت صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مدینہ کی ایک چوٹی سی ریاست ہے الحمدللہ کچھ ہی سالوں کے اندر دنیا کی بڑی ریاست بن جاتی ہے یہ کب ہو سکتا ہے یہ اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے ویزن پر آپ کو آپ کے مقصد پر آپ کو آپ کے مشن پر اگر پوری طرح سے اعتماد ہے تب انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کوئی بھی فیل کے اندر جا کر اگر کوئی بھی یا کتنی بھی مشکل رہے بات رہے یا کتا بھی مشکل گول رہے انشاءاللہ آپ اس گول کو حاصل کر سکتے ہیں تو پہلا جو چیز آپ کے اندر ڈالپ کرنی ہے وہ ہے آپ کے اندر ویزن جس بھی سٹڈینٹ کے پاس ویزن ہے میں یہ بنوں گی تو انشاءاللہ وہ لڑکا یا لڑکی وہ آسانی سے بن جا سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس عمر ہے اس لیے کہ آپ کے پاس سیاد ہے اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صرف اسکول آئیں اور یہاں سے پڑھیں بیٹا دنیا کے اندر جتے بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے کیا چیز تھی ان کے پیچھے پیچھے ان کا صرف صرف مقصد تھا جن کے پاس مقصد ہوتا ہے وہ دنیا کے بڑے ہی کامیاب لوگ اللہ بن جاتے ہیں تو آپ بھی لائیس میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک واضح مقصد ہونا چاہیے آپ اسکول آ رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ مقصد ہو کہ میں ڈاکٹر بنوں گی ضرور لیکن ڈاکٹر بننے کے پیچھے خالی پیسہ کمانا میرا مقصد نہیں ہے ڈاکٹر بننے کے پیچھے میرا خالی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پیسے کے واسطے غیص اور ان لوگوں کے آپریشن کرنا شروع کروں یا ان کے پیٹ پاننا شروع کروں یہ میرا مقصد نہیں ہے بلکہ میں لوگوں کے پرابلم سوال کروں اگر آپ ایک مقصد عالی بناتے ہیں تب آپ کا پیشہ بھی انشاءاللہ ایک عالی جو ہے آپ کے ایک موقع دینا شروع کرتا ہے تو اسی لئے اگر آپ سکسس ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ایک مقصد بنا لیں جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتا چلتا ہے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پتا چلتا ہے صاحب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں سماجی سپسٹس کے اندر آپ پڑے ہوں گے کہ ایک ہے جب ہم پروگرام شروع کرے تھے تب بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص جو ہے چونٹی کیوں اس سے دیکھتا ہے چونٹی بار بار گرتی ہے اور پھر بار بار واپس آتی ہے پھر گرتی ہے پھر واپس آتی ہے جو بہارا ہوا راجہ رہتا ہے جو بہارا ہوا باشا رہتا ہے انتائی کر لیتا ہے کہ یہ چونٹی کی چونٹی کے پاس جو ہے میرے سے زیادہ حسلہ ہے یہ کئیوں بار گرتی ہے کبھی ناکام نہیں ہو لی برحال کوشش کر لیے اور نتیجہ کیا لیے کرتا ہے وہ چونٹی جو کامیاب ہو جاتی ہے تب وہ راجہ اسے ایک چیز سیکھتا ہے وہ یہ سیکھتا ہے کہ بیٹا کامیاب یہ ناکام ہونا تو زندگی کا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ہے زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن اس ناکامی بھی کو اگر جو کامیابی کو بدل سکتے ہیں تو کون لوگ بدل سکتے ہیں وہ لوگ بدل سکتے ہیں جن کے پاس مقصد ہوتا ہے تو آپ یہاں آ رہے تو کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھئے آپ ان سے پوچھئے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کام کیوں کیوں نہیں لگ جاتے اگر ماں کام کرتے ہیں تو ماں سے پوچھئے کہ مما مجھے آپ مجھے کام کیوں نہیں ایک جاتے تب ماں باپ آپ سے بولیں گے بیٹا کام کرنا ہماری زمداری ہے مگر ہم سے زیادہ بہتر تمہاری زندگی ہو اس کے باستے ہم تمہارے کو یہاں اسکول بھیج رہے ہیں تو آپ بھی اگر زندگی میں سکسس ہونا چاہ رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے احساس فائلی کا چیز ہے مقصد مقصد کے ساتھ ہے دوسرا احساس یعنی اگر آپ اپنے ماں باپ کا احساس کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ الحمدللہ وہ تو دن رات کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے کوئی کیسے مقام پہ بھیج رہے ہیں جس کا نام اسکول ہے اسکول آنے کے بعد کیا ہوتا ہے اسکول آنے کے بعد الحمدللہ ہمارے کو یہاں سے وہ تعلیم حاصل ہوتی ہے جو ماں بھی نہیں دیکھ سکتے نوالی صاحب دے سکتے یہاں سے الحمدللہ ایکسپورٹ ٹیچر آپ کو الگ الگ سکتے کی تعلیم دے لیں اس سے مقصد کیا ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ ایک بہترین شخصیت بنے ایک بہترین شخصیت جو ہے ایک ایسی شخصیت پرمان چڑھے جو معاشرے کے لیے بلکہ الحمدللہ اس دیش کے لیے بھی مفید ہو اسی لیے ایک پورا اسکول آپ کے لیے لگا ہوا ہے ادھر مہباب گھرکنٹر لگے ہوئے ہیں پھر آپ اسکول کے باہر نکلتے ہیں کبھی گورنمنٹ سیکل آپ کو آفر دے لیے کبھی گورنمنٹ جو آپ کو اسکولشپ دے لیے یہ تو کیوں ہو رہا ہے یہ دیش کا بھی مصد دیا ہے کہ یہاں کے جو لوجان ہیں یہاں کے جو اسٹریڈنٹ ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب بہت زیادہ